اسلام علیکم عوارز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو دوستو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو مان لینا ضروری عمل ہوتا ہے اور جن کو ہمارے ماننے سے مطلب ہماری زندگی میں کوئی یا ہماری ریپوں میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جس سے ہمیں کوئی فرق پڑتے بلکہ الٹا ہماری جو امدرکی یا دماغی یا سماجی یا بنیادی نکتہ نظر سے دنیاوی لحاظ سے ہماری عزت وقار میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں یا ایسی کون سے احکام ہیں یا احکام ہیں جن کا مان لینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تو دوستو نمبر ایک ہے کہ دوست کا حدیعہ چاہے حکیر ہی کیوں نہ ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے دوسرا ماں باپ کا حکم ہے چاہے ناغوار ہی کیوں نہ ہو اس کو مان لینا چاہیے بنسبت اس کی کہ وہ ہمارے والدین ہیں اس لیے ان کا حکم ہماری سر آنکھوں کے لیے پر قابل فخر ہے اور دیسری نصیحت کی بات ہے چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو اس کو مان لینا ہی ہمارے عقمے بہتر ہوتا ہے اور نمبر چار پر ہے غریب کی دعوت کو قبول کر لینا ہی اچھا عمل ہے چاہے اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو نمبر پانچ ہے نیک بیوی کی محبت نیک بیوی کی محبت اگر وہ آپ سے تحت دل سے لگن سے سچی لگن سے آپ کو چاہتی ہے آپ کی ریپوں کا خیال رکھتی ہے آپ کی ضروریات کو آپ کے گھر کو آپ کے سماج کو آپ کے احباب کو آپ کے والدین کو ہر طرح سے اور آپ کے وقار کو کبھی نیچہ نہیں دکھانا چاہتی تو آپ کو اس سے عزت کرنی چاہیے چاہے ہی وہ بات سورہ تھی کیوں نہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ